ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہو آپ سب سو گائیس ابھی صبح کا ٹائم ہے سبھی گائیس کو گوڈ مورننگ میرے جتے بھی فیملی یوٹیوبرز ممبر سے سب کو گوڈ مورننگ سو ابھی ابھی میں سو کے اٹھا ہوں گائیس بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہوں آج کیونکہ راست سے میری طبیعت پتہ نہیں کیوں خراب ہو رہی ہے اوکے فرینڈس سو ابھی میں نے پانی پیا ہے اٹھ کے سو ابھی نہ ہی نہیں ہوں میں اوکے فرینڈس تھوڑی دیر کے بعد میں نہ ہوں گی ویسے ہی آج میں لیٹ ہو گئی ہوں اوکے گائیس سو ملتی ہوں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بن رہے چائیں سو آپ کو دکھ رہی ہے میں یہاں پہ چائیں بنا رہی ہوں کچھ فیملی میمبرز نے تو پی لیا بٹ میں ہی بچی ہوں ابھی میں بن رہی ہوں اپنے لیے چائیں اوکے یہاں پہ کیا بن رہی ہے دال دکھانا سو یہاں پہ مونگ اور مسرکی میں دال بن رہی ہوں وہ بن رہی ہے ابھی یہ پکی نہیں ہے جب پک جائے گی تب دکھائیں گے چائیں میری بننے والی ہے اوکے فرینڈس سو جی جس کو چائیں پسند ہو تو پی لیجئے آکے فٹا فٹ سے اوکے فرینڈس سو گائیس وہ میں نے اپنا پہلا بلوگ آپ لوگوں کو دکھایا تھا وہ کل کبھی ہوں تھا بٹ آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں چونکہ مجھے کام تھا کرک شیطر تو میں جا رہی ہے کرک شیطر یہاں کے جو روڑ ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں بس میں آپ لوگ دیکھ سکتے کتنی زیادہ بھیڑ ہے بٹ مجھے ایک آنٹی نے سیٹ دے رہی تھی میں اون آنٹے کے پاس بیٹھ گئی تھی اور اس کا جو چھوٹا بیبی تھا اس نے اس کو گودھ میں اٹھا لیا تھا اور ابھی مجھے سیٹ مل گئی ابھی میں جا رہی ہوں کرک شیطر مجھے وہاں پہ کام ہے کچھ کیا کرے فرینس بہت زیادہ کام رہتے ہیں مجھے نہ سارے ہی کام اکیلی کو دیکھنے پڑتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں کیا نہیں کروں گھر کا بھی دیکھنا ہوتا ہے باہر کے بھی دیکھنے ہوتا ہے فرینس پلیز آپ اپنا پیار اینڈ سپورٹ ہمیں اپنی اس ویڈیو میں دیتے رہنا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا ویو کیسا ہے روڈ آپ لوگ یہاں کے دیکھ سکتے ہو جنگل دیکھ سکتے ہو اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جرور جانا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دینا جس سے کی آپ کو ہماری ویڈیو کے نوٹفیکیشن ملتے رہے سو گائیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پلیس لائن کچھ ہے سائد اسی طریقے کا کچھ ہے بٹ مجھے بھی نہیں پتا ہے یہاں کے بارے میں کیونکہ میں صرف بس اسٹین سے کوٹ تک ہی گئی ہوں اس کے آگے میں بھی آج تک نہیں گئی ہوں اوکے فرینڈ تو یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیٹرول پمپ ہے جو کہ آپ لوگ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اور ابھی کافی دور ہے جو کہ مجھے جانا ہے سو میں آپ لوگوں کو پورا ویو دکھاتی رہوں گی سو گائیس پلیس آپ لوگ ہمارے ساتھ جھوڑے رہنا ویڈیو کو فل ووچ کرنا تب ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا سو اس طریقے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ ویڈیو کو تھوڑا دیکھتے ہیں اور پھر بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے سو اس طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے سو آپ پلیس آپ سے یہ ریکویشٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو فل ووچ کیا کیجئے اوکے فرینڈ سو میں جا رہی ہوں سو گائیس پلیس مجھے کوئی بھی ایسے کمنٹ مت کیجئے کہ آپ کیا کرتے ہو یہ وہ میں گائیس سچ میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں مجھے بہت کام رہتے ہیں تو پلیس آپ ایسے کمنٹ مت ہی کیا کیجئے میرے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں مجھے اکیلی کوئی سمالنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کسی کی ہیلپ نہیں ملتی ہے اس لیے وہ مجھے کرنے پڑتے ہیں سارے کام ٹھیک ہے ابھی چل رہے ہیں ہم روڈ پہ میں آپ لوگ صرف ایک سائیڈ کا view دکھا پا رہی ہوں دونوں سائیڈ کا نہیں دکھا پا رہی ہوں کیونکہ بس میں بھیڑ ہے تو دوسری سائیڈ کا کیسے دیکھے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے نا کافی ملب بس اسٹینڈ سے لے کے یہ اتنے سارے یہاں پہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں مطلب یہاں پہ بیچتے ہیں ان کو کافی سندر سندر تھے من تو بہت کرتا ہے لینے کا بٹ کیا کرے ابھی بچٹ نہیں ہے ان کو خریدنے کا سوکر بھی پھر دیکھتے ہیں اگر کبھی اوپر والے نے چاہا ان کو بھی ضرور ہم خریدیں گے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اچھ اچھے پلانٹس اپنے گھر میں لگاؤں بٹ ہو نہیں پاتا ہے بہت زیادہ مہنگے بھی ملتے ہیں انڈ اتنا بچٹ بھی نہیں آ پاتا ہے کہ ہم پیڑ پودے اپنے گھر میں لگا پائے سو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے بس اسٹینڈے سوگائس یہ یہ وہ والا روڈ ہے یہاں پہ سن 2019 میں جہاں پہ یہ کار کھڑے یہاں پہ میں اتنی جوڑ سے گری تھی بہت زور سے یعنی کی ایک ٹرک آرہا تھا ادھر ہائیوی روڈ سے تو میں ادھر سے کروس کر رہی تھی بہت تیج گری تھی کافی چوٹ بھی لگی تھی اس ٹائم پہ مجھے تو میں نے یہ روڈ دیکھا تو اچانک سے مجھے یاد آ گیا کہ ہاں یہاں پہ مجھے بہت تیج چوٹ لگی تھی سو یہ ہے کرکشتر کا بس اسٹینڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں یہاں پہ دیکھنے والی ہوں تو ابھی بس سے اترتے ہیں نیچے فٹا فٹ سے پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے تھوڑی دیر کے بعد باقی تو میں آپ لوگوں کے ویڈیو میں دکھاتی رہوں گی اوکے فرنس سو چلتے ہیں ابھی نکلتے ہیں فٹا فٹ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوکے گائس سو کافی بھی روتی ہے بس کے اندر یہ آنٹی جو تھی یہ میرے پاس بیٹھتی تھی بیچاری انہوں نے مجھے اپنی سٹ دی تھی بٹ یہ بھی ابھی اترنے والی ہیں پھر میں اتر جاؤں گی فرنس سو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی نیچے کا ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے کا ہے سو کتنا اچھا ویڈیو آرہا ہے بہت اچھ بٹ کیا کرے اتنا کام تھا میں یہاں پہ دو چار ویڈیو سوٹ کرنا چاہتی تھی بٹ وہ نہیں پائے کروک شتر میں کافی اچھ اچھی جگہ ہے گھومنے کی جو کی میں کبھی گھومی نہیں ہوں بٹ سنا بہت زیادہ ہے کبھی اگر گھومیں گے تو آپ لوگوں کو جرور دکھائیں گے یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ہیں مہا بھارت بھی یہی پہ مہا بھارت کی لڑائی یہ یہ پہ ہوئی تھی آپ لوگ دیکھ آنے میں اس لئے فٹ فٹ سے جا رہی تھی کی ٹائم نہیں مل پاتا اتنا کافی دور سے میں آتی ہوں بہت دور سے ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لئے میں بس آگے ہی جا رہی تھی تو اگر وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو پلیس سوری سو ابھی میں یہاں روڈ کروز کر جانے والی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے یہ والا روڈ ہے مجھے پورا کروز کرنا میں یہاں سے پیدا لی جاؤں گی کافی دور ہے بھٹ پیدا لی جانے والی ہوں مجھے پورا ہی پار کرنا ہے کافی لمبہ راستہ ہے بھٹ پیدا جانے تو پڑے گئی نا سو ابھی میں یہاں سے چلی جا رہی ہوں سو یہاں پیدا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہلے بیلڈنگ سے نہیں تھی بھٹ یہاں پہ چینج ہو چکا ہے سٹینڈ آپ لوگ دیکھ سکتے سائیڈ میں ہیں میں ایسے دیرے دیرے چلتی جاؤں تھے کھالی بٹ اب یہاں پہ کام چل گیا ہے اب یہاں پہ کافی چیج ہونے لگی ہیں بیلڈنگ بھی بن گئی ہے پہلے یہاں پہ کھالی زمین ہوا کرتی تھی میں کافی سال کے بعد ہی آئی ہوں تو مجھے بہت جی چینج یہاں پہ لگ رہا ہے سو آپ دیکھ سکتے یہاں پہ اس طریقے سے یہ والی بیلڈنگ تو سائد تھی پہلے سے ہی سو ابھی آپ دیکھ سکتے کتنا دور آ چکی ہوں میں اور کتنا دور ابھی باقی ہے اور میں پورا راستہ پیدل ہی کروز کیا ہے میں کوئی ٹیکسی ویکسی این رکسہ نہیں لیا میں پیدل گئی ہوں یہاں پہ سبجی لگاتے ہیں کچھ ٹھیلے والے جو کہ یہاں پہ سبجی بیشتے ہیں کافی لوگ یہاں پہ سبجی بیشتے ہیں ایک منڈی سی یہاں پہ لگی ہویا کافی بڑی منڈی ہے یہ سائد آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوگی یہاں فل فروٹ فل فروٹ سبجی اگر اگر سب یہاں پہ آبلیابل ہے کیونکہ کچھ لوگ آتے ہوں گے خرید لیں بٹ مارکٹ لگتی ہے یہاں پہ سبجی کرکشتر کے اندر جو کی بس سٹینڈ کے پاس پڑھتا ہے جو وہاں کے اس پاس کے ہوں گے تو وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے پتہ تو نہیں ہے مجھے کوئی دیکھتا ہے اگر آپ رکھ شتر سے ہے تو پلیس کوئی اگر میری ویڈیو رکھ شتر سے دیکھ رہا ہے تو پلیس کمنٹ کر کے جرور بتانا اور یہاں پہ اتنا موسم خراب ہونے لگتا بہت زیادہ بادل آنے لگے تھے بہت زیادہ یہ جو بلڈنگ ہے آپ کو دکھ رہی ہوگی مجھے وہاں پہ جانا ہے سو فائنلی میں پہنچنے والی ہوں روڈ پاس کر سو گاری ساپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فائنلی میں پہنچ چکی ہوں کوٹ میں بٹ یہاں پہ ابھی وکیل کوٹ میں سو ابھی جب آئیں گے تو مل کے دیکھتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں فرین پلیس آپ کوئی بھی کمینڈ مت پوچھ نہ مجھ سے کمینڈ کر کے مل کوئی بات مت پوچھ نہ سو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی شیئر کر دیا ہے کیونکہ میرے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا میں کیا شیئر آپ لوگوں کو کر وں سو بس میں لوگوں کو اپنا سمجھتی ہوں اس لئے میں شیئر کر ہوں بٹ یہاں پہ میں بیٹھ ہوں آپ لوگوں کو دکھ رہی ہوں سائد سو میں یہاں پہ وکیل صاحب کی وہ آئے سو فائنلی میں بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا سا ویو باہر دکھا دیتی ہوں کس طریقے کا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کرک شیطر میں کام ہے وکیل کی کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اس طریقے سے آ سکتے ہیں بہت اچھے وکیل ہیں باقی اب اپنا سب اپنے طریقے